سید فیصل کریم اجلاس کے اندر کی کہانی زان یہ نئی مشربت کی زبانی ٹکٹ دلاو ووٹ لے جاؤ سینٹ الیکشن سے پہلے بڑی پیشکش کا چرچہ یوسف رضا گلانی اپنے لیے ووٹ مانگ رہے تھے پیچی آئی کے بارہ کھلالیوں نے مبعینا طور پر بڑی آفر کر دی ذرائع کے مطابق بارہ ارکان قومی اسمبلی کی شرط ہے کہ اگلے الیکشن میں نون لیگ کا ٹکٹ دیا جائے تو وہ سینٹ میں پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار کو ووٹ دے دیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ جمعیرات کو یوسف رضا گلانی نے پی ٹی آئی ارکان کی شرط سے مریم نواز کو آگا کیا کہا کہ اگر آپ بھی تھوڑی نرمی دکھائیں ان ارکان سے رابطہ کریں تو اسلامباد سے سینٹ کی اہم ترین نشست جیت سکتے ہیں مریم نواز نے یوسف رضا گلانی کو جوابن کہا کہ ہم بالکل آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کی جیت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے دوسری جانب میٹنگ میں موجود بلاول بھٹو بولے اس سے پہلے جب بھی کوئی اہم موقع ہوتا تھا تو پیپس پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی کو فون آتے تھے لیکن اس بار کسی رکنے اسمبلی نے ایسی کوئی شکایت نہیں کی ہے یوسف رضا گلانی نے پی ٹی آئی کے بارہ ارکان قومی اسمبلی کی آفر کا دعویٰ کیا شہباز گل نے سماس گفتگو میں گلانی کے اس دعوے کی نہ تردید کی نہ تصدیق کہا اس طرح کی حرکتوں پر فخر کرنے کے بجائے شرمندہ ہونا چاہیے یوسف رضا گلانی صاحب ایک سینئر پولیٹیشن ہے ان کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے ان کھٹیا حرکتوں کے اوپر فخر نہیں ہونا چاہیے بلکہ شرمندہ بھی ہونی چاہیے کیپی میں بھی انہوں نے ہمارے امیدواران کو خریدا تھا وہ ان کی سیٹیں نہیں تھیں لیکن ان کے دو سینٹر بنے تھے یہ وہ چور بزاری ہے یہ وہ لوٹ پار ہے جس کے خلاف عمران خان صاحب نے دوزار تیرہ میں بھی آواز کھائی دوزار پندرہ میں بھی دوزار اٹھارہ میں بھی اور کنٹی نیوز بھی جب سے ہماری اب اخومت آئی ہم یہ بار بار شہر ہیں جو بکے گا وہ اتنا ہی گھٹیا کام کرے گا جتنا خریدنے والا گھٹیا کام کرے گا اوپوزیشن کو سکھانے کی پیش کش کرنے والے آصف علی زرداری کا جادو چل گیا پنجاب میں نون لیگ اور پی ٹی آئی میں مفاہمت کے لیے سابق صدر نے کردار ادا کیا آصف علی زرداری نے سمجھوتے کے فائدے بتائے تو نون لیگ بھی مان گئی پنجاب سے اپنے سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب کرا لیے کچھ ہم سے بھی سیکھ لو کچھ ہماری بھی سن لو مسلم لیگ نون پر مفاہمت کے بادشاہ کا جادو چل گیا پنجاب میں سینیٹ سیٹوں کی تقسیم پر پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون نے آپس میں مفاہمت کر لی اتنا بڑا سیاسی بریک تھرو کیسے ہوا سما اندر کی بات سامنے لے آیا ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان مفاہمت کرانے کے لیے آصف زرداری نے کردار ادا کیا آصف زرداری نے نواز شریف کو مفاہمت کے فائدے اور نقصان گنوائے کہا سمجھوتا کرنے میں نون لیگ کا فائدہ ہے نہ ارکان اسیملی کی منت کرنی پڑیں گی نہ روٹوں کو منانے کے لیے جانا ہوگا آصف زرداری نے نواز شریف کو یہ بھی بتایا کہ پنجاب میں مفاہمت کا فائدہ قومی اسیملی میں سینیٹ کی نشست پر ہوگا کچھ ہم سے بھی سیکھ لو کچھ ہماری بھی سن لو کچھ ہماری بھی سن لو ذرائع کے مطابق زرداری کے مشورے کو مسلم لیگ نون کے قائد نے منو انقبول کیا اور اس طرح پنجاب میں پانچ سینیٹر پی ٹی آئی کو ملے پانچ نون لیگ کو جبکہ قاف لیگ کا ایک سینیٹر بلا مقابلہ منتخب ہو گیا دس کا زمنی انتخاب پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو وفاقی حکومت لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گی انتظامی افسران کے خلاف فیصلے کو پنجاب حکومت کی جانب سے چیلنج کیا جائے گا وزیر اعظم نے منظوری دے دی وزیر اعظم عمران خان سے فردوث عاشق آوان بیرسٹر علی زفر اور ڈسکا سے پی ٹی آئی امیدوار علی اذجت نے ملقاب کی قانونی ٹیم نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر بریفنگ بھی دی بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن کو افسران کے خلاف اس نوعیت کی کاروائی کا اختیار ہی نہیں وزیر اعظم سے فردوث عاشق آوان نے ون آن ون ملقاب بھی کی نسکا کے انتخاب سے مطالق وزیر اعظم کو تفصیلات سے آگاہ کیا مریعہ ابن عواز کے لہجے کی تلخی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے ٹویٹ میں تحریک انصاف پر برس پڑی وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ دوبارہ الیکشن کا فیصلہ کیوں چیلنج کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنا ثابت کر رہا ہے کہ آپ نے چوری کی ووٹ چوری میں ملوث افسران کو بچانا ثابت کرتا ہے کہ چوری آپ کے کہنے پر کی گئی دوبارہ الیکشن سے فرار ثابت کرتا ہے آپ جانتے ہیں عوام آپ کی زمانتیں ضبط کرا دیں گے مریعہ ابنواز نے لکھا اب الیکشن کمیشن نے چوری پکڑ لی ہے تو اپیلے کر رہے ہیں عوام آپ کے ساتھ ہیں تو میدان سے بھاگتے کیوں ہیں دھاندلی کرنے والے اہلکاروں کو تحفظ دینے کیلئے اس طرح بیچین ہے کہ جیسے وہ کٹہرے میں آ کر آپ کا نام لیں گے تو آپ کا کھیل ختم ہو جائے گا بیان تھا کتوں کا راج ہو گئی اسمبلی تاراج وزیرعالہ پنجاب کے معاملے خصوصی فردوس آشق آوان کا کہنا ہے کہ جالی راج کماری اور بلاول کے ہاتھوں چھترہ منڈی کا آغاز ہو چکا ہے جن کے پاس ووٹ نہیں وہ ووٹ کو عزت دینے کا شور مچا رہے ہیں یہ لوگ ضمیر کے سوداگر بننے جا رہے ہیں وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی تھی جن کے پاس ووٹ نہیں وہ نوٹ کو عزت دے کہ وہاں ضمیروں کے سوداگر بننے جا رہے ہیں چھترہ منڈی کا آغاز جو تھا وہ بلاول اور جالی راج کماری کے ہاتھوں اس کا آغاز ہو چکا ہے چھترہ منڈی جو ہے اب اسلام آباد پہ چلی گئی ہے مکمکہ پیپس پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ہوئے ہیں پی ٹی آئی نے جتنی اپنے کیانڈیڈ مطلوبہ ووڈز کے مطابق نامینٹ کیے تھے وہ ہم نے اتری تعداد سے ہی ان کو الیکٹ کیا ایک نئی سنت پی ایم ایل این نے جھوٹ وینی فیکچر کرنے کی لگائی ہے ہم نہ صرف مقابلہ کریں گے بلکہ ان کو چاروں شانوں چٹ بھی کریں گے اور سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ اس بات کی کاسی کرے گا کتوں کے ایراج کے بیان پر سندھ اسمبلی میں بڑا ہنگامہ ہوا مکیش کمار چاولہ خورم شیر زمان پر برس پڑے تو تو میمے ہونے لگی تیمور تالپور کو تو اتنا غصہ آیا کہ لڑنے کے لیے آپولیشن کی بینچوں تک جا پہنچے باہر نکال کر کہا خورم شیر زمان کا سوفیر اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے چامشورو کی بچی کتے کے کاتنے سے اس کا انتقال ہو گیا سپیکر صاحب آج کل سوبے سندھ میں کتوں کا راج بہت زیادہ ہو گیا اپنی زبان پر کابو رکھو کب کر کے بیٹھو اور اپنی زبان پر کابو رکھو آہا آہا بیٹھ 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 یا بیٹھ یا بیٹھ یا ادھر دیکھ ادھر بات کر بیٹھو بیٹھ جو کیا ہے اپنے اچھل آڑے سندھ اسمبلی کے جلاس کے آغاز میں ہی خورم شیر زمان کے ایک جملے سے ہی حکومتی ارکان کا تحمل ختم ہو گیا وزیر اقصائص مقیش کمار چاولہ تو اپنی نشست سے ہی خورم شیر زمان پر برسے مگر وزیر سائنس و ٹیکنالوجی تیمور تالپر تو حکومتی ارکان کے ساتھ اپوزیشن بینچوں کے سامنے آگئے اپوزیشن ارکان سے جھگڑے کے بارے میں تیمور تالپر کا کہنا تھا کہ انہیں سوفٹیئر اپ ڈیٹ کہنا آتا ہے اپوزیشن ڈکن خورم شیر زمان کا کہنا تاکہ حکومتی ارکان نے سن میں کتے کے کاٹنے کے واقعات پر بات کرنے پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو جب کتے کاٹ رہے ہیں اور تم نے کرونا روپے لے رہے ہو اس کو خسی کرنے کے لئے بھی وہ پیسے خرش نہیں ہو رہے تو کیا ہم خاموش رہے ہیں کون سے کتے آپ نے خسی کیے کون سے کتوں کو آپ نے ان کا علاج کرائے وزیر اعظم کے دورہ سریلنکا کے بعد کیا ہوا اب یہ بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی کوششیں رنگ لے آئیں سریلنکا میں کرونا سے جا بھاق مسلمانوں کی میتیں اب تک جلائی جا رہی تھی اب ایسا نہیں ہوگا اسلامی طریقے سے انہیں دفن آیا جائے گا سریلنکا حکومت نے اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیئے علماء کرام نے وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا عالم اسلام خصوصاً سریلنکا میں شکریہ وزیر اعظم پاکستان کی گونج عمران خان کے دورے کے بعد سریلنکا میں کرونا سے جا بھاق مسلمانوں کی تدفین پر آئیت پابندی ختم قانون میں ترمیم کا نوٹیفکیشن جاری وزیر اعظم پاکستان کا ٹویٹر پیغام میں خیر مقدم سریلنکا حکومت سے اظہار تشکر بھی کیا جبکہ علماء کرام کا عمران خان کو خراج تحسین سریلنکا کے وزیر اعظم سے کرونا سے وفاق یافتہ مسلمانوں کو جلائے جانے کے بجائے باقاعدہ قبروں میں تدفین کے اسلامی طریقے کا سرکاری حکم نامیہ جاری کروایا سما کے فورم پر پہلے علماء کرام کا کہنا ہے وزیر اعظم پاکستان نے سریلنکا مسلمانوں کا مسئلہ حل کروا کر عالم اسلام کا عظیم رہ رما ہونے کا ثبوت دیا ہے ٹیکس کا پہیا چل پڑا آٹھ ماہ کا حدف دو دن پہلے پورا ہو گیا ایف بی آر نے 2900 ارب روپے ٹیکس اکھٹا کر کے ملکی تاریخ کا ریکارڈ بنا دیا ایف بی آر کے مطابق جولائی سے فروری تک 2900 ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا آٹھ ماہ کا عدف فروری کی اختتام سے دو دن قبل ہی حاصل کر لیا ادھر اوگرہ نے مہنگائی کا سنامی لانے کی تیاری کر لی ہے پیٹرولیہ مسئلہات میں 20 روپے فی لیٹر تک اضافے کی سمری بھیج دی ہے سفارشات منظور ہونے کی صورت میں پیٹرول کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ جائے گی قوم کی نظریں ایک بار پھر وزیر اعظم ہاؤس پر ہیں مارچ میں مہنگائی مارچ کرانے کی تیاری اوگرانے پیٹرولیم مسئلہات کے نرخ 20 روپے فی لیٹر تک بڑھانے کی سمری پیٹرولیم ڈیویجن کو ارسال کر دی پیٹرول 20 روپے 7 پیسے فی لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل 69 روپے 61 پیسے مہنگا کرنے کی سفارش سفارشات منظور ہونے کی صورت میں پیٹرول کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح 131 روپے 97 پیسے فی لیٹر ہو جائے گی جبکہ ڈیزل 135 روپے 69 پیسے فی لیٹر کی بلند ترین سطح پر پہنچ جائے گا اوگرہ حکام کے مطابق سمری پیٹرولیم لیوی 30 روپے فی لیٹر کے حساب سے تیار کی گئی البتہ حکومت پیٹرولیم لیوی کی شرح کم کر کے عوام کو ریلیف فراہم کر سکتی ہے پیٹرولیم مسئلہات کی قیمتوں میں اضافے کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیراعظم کی منظوری کے بعد کرے گی جن کا اعلان 28 فروری اور اطلاق یکم مارچ سے کیا جائے گا وحاب کامران سما اسلام آباد پاکستان کے لیے بڑا معاشی فائدہ قطر سے الین جی کا نیا معاہدہ تیپ آ گیا وزیراعظم عمران خان نے قوم کو خوشی کی خبر سنا دی کہا ہر سال 300 ملین ڈالرز کی بچت ہوا کرے گی پیٹرولیم کے معاون خصوصی ندیم باور کہتے ہیں چار سال بعد قیمتیں دوبارہ تیکی چاہ سکیں گے اقتصادی تعاون کی نئی راہیں کھل گئیں پاک قدر تعلقات کی مضبوطی کی جانے بڑا قدم وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باج بائی کی کوششیں رنگ لے آئیں دس سال کے لیے سستی علن جی کا نیا معاہدہ اطلاق دوہدر بائیس سے ہوگا جمعہ بھی ہے ایک بڑا خوشائن دن ہے کیونکہ آج ہم نے ابھی صبح ایک کانٹریکٹ سائن کیا قطر کے ساتھ ہر سال ہمیں تین سو ملین ڈالرز کا کی بچت ہوگی مابن خصوصی پیٹرولیم ندیم بابا نے پریس کانفرنس میں بتایا بجلی کی پیداواری لاغت پندرہ فیصد کم ہو جائے گی ہر مہینے پانچ شپس آتی ہیں دس سالوں میں تین بلین ڈالرز سے زیادہ کا فرق ہے مابن خصوصی نے الین جی کے سستے ترین معاہدے کا بھی دعویٰ کیا نئے معاہدے کے تحت صرف چوراسی ملین ڈالر کا لیٹر آف کریڈٹ دیا جائے گا سردیوں میں کچھ فالتو الین جی لینا جاہے تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں دس اشاریہ دو فیصد اس دلویسٹ پبلکلی نون لانگ ٹرم کانٹریکٹ ان دے ورل ٹوڈے ندیم بابر کہتے ہیں آج خام تیل کی عالمی قیمت پینسٹ ڈالر فی بیرل ہے الین جی کا ایک کارگو اٹھائیس ملین ڈالر میں مل رہا ہے نئے معاہدے کے تحت یہ کارگو ایک کس ملین ڈالر میں ملے گا فی کارگو سات ملین ڈالر بچت ہوگی وزیراعظم عمران خان نے لاہور میں سینٹرل بزنس ڈسٹرک کا سنگے بنیاد رکھ دیا تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ منصوبے سے کاروبار بڑھے گا کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا آمدنی بڑھے گی ڈالرز آئیں گے روپے پر دباؤ کم ہوگا ریونیو پیدا ہوگا یہ جو پروجیکٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کے لیے ہیڈل گورنمنٹ کے لیے ریلویز کے لیے سی اے کے لیے تیرہ سو ارب روپےہ جنریٹ ہوگا پہلے فیز میں پیدا گورنمنٹ کو ٹیکسس پہ ریونیو ملے گا وہ دھائی سو ارب ہے جب یہ ائر پورٹ دی نوٹیفائے ہوگا چھ ہزار ارب روپےہ جنریٹ ہوگا یہاں والٹن کا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں دوسرا جو راوی سیٹی ہے بڑے بڑے بیلڈرز انٹریسٹ ہی جائیں اس وقت سارے پاکستان میں ویلز کریٹ کریں گے ڈالرز آئیں گے پاکستان میں بہت زیادہ انٹریسٹ اوورسیز پاکستانی کا باہر سے بارے پاس پیسہ آئے گا روپے پہ پر پیشر انشاءاللہ نہیں پڑے گا انشاءاللہ ہم تیار ہیں پورا لانچ کریں اپنی افورڈبل ہاؤزنگ لہور کا بزنس ہب بنے وزیر سنت و پیداوار حماد ازر نے کہا ہے کہ پاکستان ایف ایٹی ایف کی جانب سے بلیک لسٹ ہونے سے بچ گیا ایکشن پلان کے نوے فیصد شرائط پوری ہو شکی ہیں باقی تین شرائط بھی جون تک پوری کر لیں گے آج الحمدللہ ہم ستائیس میں سے چوبیس نکات کے اوپر کمپلائنٹ ہیں جو کہ تقریباً نوے فیصد کمپلائنٹ بنتی ہے تین نکات رہ گئے ہیں جو پارشلی کمپلائنٹ ہے اور ان تین میں بھی بہت سارا کام ہو چکا ہوا ہے پروسیکیوشن آف یون ڈی پیز انٹیٹیز یعنی کہ جو یونیٹیڈ نیشنز نے جن انٹیٹیز کو لسٹ کیا ہوا ہے اس کی پروسیکیوشن کے اوپر ابھی ہمارا پارشلی اڈریسٹ ٹیٹس ہے سینکشنز یعنی کہ جو نیچرل اور لیگل پرسنز کے اوپر آپ سینکشنز کا عمل درامت کرتے ہیں اس پہ ہم پارشلی اڈریسٹ ہیں اور انفورسمنٹ آف تی ایٹس وائلیشنز کے اگر آپ نے کئی ٹیرر فائنینسنگ سینکشنز لگائی ہیں اور اس کی کسی شعبے میں انفورسمنٹ کے اوپر کوئی نیگلیجنز آئی ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہم پارشلی ہیں یہ تین چیزیں رہ گئی ہیں ہماری کوشش ہے کہ جون میں یہ جو ستائیس کے ستائیس نکات ہیں ہم ان کو مکمل کریں سیکیورٹی فوسس کی جنوبی وزیرستان میں بڑی کار روائی تحریک طالبان پاکستان بیت اللہ محسوس کروپ کے کمانڈر نورستان اور حسن بابا کو جہنم واصل کیا ادھر ایف ایٹ کچیری میں وکلا کے چیمبرز گرانے کے خلاف اسلام آباد بار کاؤنسل کی اپیل سماعت کے لئے منظور ہو گئی ہے سپریم کورٹ نے اسلام آباد انتظامیہ کو مزید چیمبرز گرانے سے روک دیا ہے چیمبرز گرائے جانے پر روٹے وکلا بھی مان گئے ہائی کورٹ پر دھاوے کے اٹھارہ روز بعد پریس کانفرنس میں بازابتہ مضمت کر دی ہر طالبی ختم کرنے کا اعلان کر دیا سحیل رشید کے ریپورٹ ہم کنڈیم کرتے ہیں ہم نے ہمیشہ کنڈیم کیا ہے واشگاف الفاظ میں کنڈیم کر دیا اس کا کوئی جواز پیش نہیں کرتے نہ کیا نہ کر سکتے ہیں چیمبرز گرائے جانے پر ہنگامہ چیف چیسٹس آئی کورٹ کے چیمبر پر دھاوے اور پھر لمبی ہر طال لیکن بلاخر اٹھارہ دن بعد اسلام آباد کی تمام وکلا تنظیموں نے ناخوشکوار واقع کی بازابتہ مضمت کے ساتھ ہر طال ختم کرنے کا فیصلہ بھی سنا دیا ہم کل سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کال آف کر رہے ہیں سٹرائک کی جہاں سموتلی فنکشن ہوگا ہائی کورٹ کے اندر اور تمام وکلا اپنی پیشہ بارانہ ذمہ داریاں سمالیں گے عدالتوں میں پیش ہوگے وکلا رہنمو کا کہنا تھا کہ آٹھ فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا اس کا دفاع ممکن نہیں وہ کچھ نوجوان وکلا کا کیا دھرا تھا چیمبرز کو بھی بغیر نوٹس گرایا نہیں جانا چاہیے تھا وکلا نے ہائی کورٹ بار کے الیکشن بھی ہفتے کو ہی کروانے کا اعلان کر دیا دو پریزیڈنچل کینڈیڈ ہیں وہ بھی آئینڈ کی بار ہیں لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ الیکشن کل ہوگا اور ہم ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں ہائی کورٹ پر دھاوے کے بعد سے وکلا ہرتال کے باعث اعتصاب عدالتوں میں ایک بھی کیس پر بقاعدہ سمات نہ ہو سکی جبکہ کچہری اور ہائی کورٹ میں بھی نظام عدل معتل رہا تھا اب صدقے میں بھی ملاوٹ مہجرہ جانیے تھوڑی سی دیر میں یوسف رضا گیرانی سے متعلق فیصل سزواری کے نرم بیان نے پی ٹی آئی والوں کو کچھ مشکل میں ڈال دیا گورنر سن نے فوری سندھ کے سارے اتحادیوں کو بلایا اور پھر سمجھایا مجھے ایک ٹیلی ویشن دیکھ کے علم ہوا ہے کہ شاید امین الحق صاحب سے بھی بات کی گئی ہے کہ وہ یوسف رضا گیرانی صاحب ملنا چاہتے ہیں اگر کوئی ہم سے ملنا چاہے گا تو سر آنکھوں پر بلکل بیٹھیں گے ہم یہ کیا بول رہے ہیں کیا سبزواری کو کسی نے سبزباخ دکھا دیئے چلو چلو سب کو گورنر ہاؤس بلاہو بٹھاؤ کھلاو پلاہو اور سمجھاؤ گورنر سندھ نے اینکیو ایم اور جی دیئے والوں کے اعزاز میں زہرانہ دیا فیصل سبزواری سے پوچھا گلانی سے متعلق آپ کا ایسا بیان سبزواری نے جواب دیا فکر نہیں کرے اتحاد پی ٹی آئی سے ہی ہے ووڈ بھی آپ کو ہی دیں گے گورنر سندھ نے باقی اتحادیوں کو بھی سمجھایا کسی کے جہانسے میں مت آنا سینٹ میں بلنے کو ہی جتوانا ادھر ساتھ نبھانی کی باتیں تو خیبر پختون خواہ میں بھی ہوئی وزیر اعلی محمود خان نے اپنے سارے ارکان اسمبلی کو بلوایا مگر پانچ ارکان غائب رہے نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر کو خود ترجمانوں کی ضرورت پڑ گئی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بار بار بھول بھلائیاں کرتے اور ساتھیوں سے پوچھ کر جوابات دیتے رہے جو فائننس سیکیورٹی تھے کیا نام کیا نام یونس داغ یونس داغہ صاحب ان کو فارق کر دیا ایک جیس جو سب سے زیادہ میں نام بھولتے ہوں جو کون سیکیورٹی آف سیٹ تھے ذلفکار صاحب بڑا اچھا دن ہے بڑی اچھی خبر ہے فیصل آپ کو پتا ہے ہمیں پاکستان کو چھ ہزار ارب کا فائدہ ہونے جا رہا ہے فیصل چھ ہزار ارب فیصل اتنی اچھی خبر دے رہی ہوں میں آپ کو آپ کو کوئی رسپونس ہی نہیں ہے نہیں اصل میں یہ ہوا ہے وزیراعظم عبران خان کے ساتھ کرن تو دیکھ لیتے ہیں اچھا جنرٹ ہوگی وہ چھ ہزار ارب روپے ہو گئے چھ ہزار ارب روپے آ کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ سامنے میرے خواہر میں آپ لیٹ نائٹ سب نے کی ہوئی ہے کیونکہ سوئے ہوئے ہیں آپ سب کوئی تعلیوں کی آواز نہیں آئے کہ چھ ہزار ارب روپے آ جنرٹ ہوگا یہاں علیم خانہ آپ کو تو خار خاص پتہ چلنا چاہیے نا ان چیزوں کا کیونکہ آپ تو ہیں اس بزنس میں مضال وفاقی وزیر برائے تبنائی عمر عیوب چار سدہ آمد پر مہنگائے کے ستائے عوام بپھر گئے یونین کانسل حاجزہی میں مشتہیل افراد نے ویلکم بورڈ پر پدھراؤ کیا سوئی گیس منصوبے کی افتتاحی تختیبی اکھار دی اپنے مطالبات کے بینرز لگا دیے وفاقی وزیر عمر عیوب نے سوئی گیس سمیت مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کرنا تھا ہنگا مارائی کے باعث پر افتتاح بھی نہ کر سکے مشتہیل مظاہرین کہتے ہیں سوئی گیس منصوبے میں یونین کانسل حاجزہی کو نظرانداز کرنا زیادتی ہے اکیس سال سے کرایا عادہ نہیں کیا مطروقہ وقف املاک بورڈ نے لاہور میں الیٹ پولیس ٹریننگ سکول بیدیاں روڈ کے ہسٹلز اور دیگر تعمیرات ان سب کو سیل کر دیا اسی سب کے اوپر بات کریں گے سما کے نمائندے ریاض احمد ہمارے ساتھ ہیں ریاض سارا کا سارا معاملہ کیا تھا کتنی رقوم ہے واجب الادہ جی ایسا ہے کہ یہ کروڑوں روپے میں ہے اور جو مطروقہ وقف املاک بورڈ کے مطابق ہم کو 72 کنال سات مر لے جگہ وہ آج باقضار کروائی گیا ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر نو کمرے اور ایک کمپاؤنڈ بنایا گیا تھا وہ واقضار کروائی گیا ہے ایک ڈی ای جی ہے سابق ڈی ای جی وہ وہاں پر رہ رہا ہے ایک گھر اس نے بنایا وہ واقضار نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے اس میں رکاوٹ ڈالی انہوں کا یہ کہنا تھا کہ جب تک انہوں نے متفادل رہائش نہیں ملتی وہ وہاں سے نہیں جائیں گے تو مطروقہ وقف املاک بورڈ کے مطابق کروڑوں روپے کرایا بنتا تھا اکیس سال سے جو علی ٹریننگ سکول ہے وہاں لوگ جو ہیں وہاں رہ رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بہتر کنال ساتھ مر لے جانا واقضار کروا کے پاسی نو کمرے اور ایک کمپاؤنڈ بھی واقضار کروائے گا اور ان سے جو کرایا ہے وہ بھی ان کو کہا گیا جو کروڑوں پر کرایا بنتا ہے وہ بھی ان کے جو ہے وہ حوالے کیا جائے لیکن بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا صدقہ دیں مگر رونگ نمبر سے اشیار رہے ہیں لاہور کے راوی پل پر مافیا صدقے میں بھی بلاوٹ کرنے لگا ہے شاہین شہدادی کی رپورٹ لاہور کا یہ راوی پل جہاں لوگ دس روپے میں اپنی پریشانیاں اور مصیبتیں بھیگنے آتے ہیں مگر انہیں ایک ایسا رنگیلہ دھوکہ دیا جاتا ہے جس سے وہ خود بھی بے خبر ہیں راوی پل کا صدقہ مافیا جنہیں لوگ دس روپے تھمائیں اور بلائیں ٹلوانے کے لیے گوشت خریدیں مگر جناب مصیبتیں ٹلواتے وقت ہوشیار رہیے کیونکہ یہ سب رونگ نمبر ہیں جو کرتے ہیں صدقے میں بھی ملاور مردہ جانور کے گوشت یا پھر کپڑے کے ٹکڑوں کو لال رنگ لگا کر شاہپر میں پیک کر دیا جاتا ہے اور دیکھنے والا اصلی گوشت سمجھ کر دھوکہ کھا جاتا ہے مگر ان لال ٹکڑوں سے تو اب چیلے بھی دھوکہ نہیں کھاتی صرف اس گوشت پر جھپٹتی ہیں جو لوگ گھر سے لاتے ہیں اور لال ٹکڑے ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے ٹراوی کے پانی میں گرتے ہیں تو سارا دھوکہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے انسانوں کی طرح پرندوں کی زندگی بھی قیمتی ہیں اپنی بلائیں ضرور ٹلوائیں لیکن ایسے نہیں کہ ان پرندوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے کیمرمن لیاقت مشید کے ساتھ شاہین شہزادی سما لاہور خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رکھیں کراچی میں ایک اور سیکیورٹی گارڈ نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی سفورہ میں زیر تعمیر بلڈنگ سے پچاس سالہ سیکیورٹی گارڈ کی گولی لگی لاشت ملی شانہ واضر قادری رپورٹ کر رہے ہیں لمبی ڈیوٹی یا تنخواہ کم ہونے پر گھر کی فکر کراچی میں ایک اور سیکیورٹی گارڈ کی مبینہ خودکشی سفورہ چورنگی پر زیر تعمیر عمارت میں تائنات سیکیورٹی گارڈ نے خود کو گولی مار لی ساتھیوں کے مطابق جاکہ عباس سے تعلق رکھنے والا عمر مٹھو خان بہت کم گو اور سنجیدہ طبیعت کا تھا پولیس کا کہنا ہے بظاہر تو واقعہ خودکشی ہی لگتا ہے بارہ بور کی پسٹول سے خود کو گولی ماری ہے جو قبضے میں لے لی گئی ہے تفتیش کے لیے تین سیکیورٹی گارڈ کو حراست میں لیا ہے کیمرہ میں نیریک پریارہ کے ساتھ شانہ واضر لی سماہ کراچی راولپنڈی میں قاتل دور کا کھیل اور ہوائی فائرنگ جاری رہی کئی افراد زخمی ہوئے پولیس بھی حرکت میں آئی صداقت علی کی ریپورٹ یہ پتنگیں نہیں دراصل قانون کی دھجیاں ہیں جو راولپنڈی کی فضاؤں میں سرعام اڑائی گئیں شہر گولیوں کی ترتڑاہت سے بھی گھونٹا رہا قانون شکنوں کی دھاتی دور کا وار مانیٹرنگ کرنے والے پولیس ڈرون کے پر بھی کٹ گئے دھاتی دور کے باعث کرنٹ لگنے سے ایک بچہ جاں بہاگ دوسرا شدید زخمی ہوائی فائرنگ اور دور پھرنے سے پانچ مزید افراد بھی زخمی ہو گئے پتنگ بازوں کو لیکن کیا پرواہ پنڈی نا پنڈی ہے یہ دیکھیں ہم گھڑے اڑا رہے ہیں حکومت کی طرف سے پابندی ہے لیکن ہم لوگوں کا شوق ہے ہم تو بسند بنائیں گے رہی بات یہ گلے کٹنے کی تو حکومت کو چاہیے ایک دن بائی کو لوگوں کو روک لیں پولیس کی جانب سے پکر دھکر بھی دن بھر جاری رہی سخت قانونی کارروائی کا انتباہ بھی کیا جاتا رہا اس مکان کی چھت سے پتنگ بازی ہوائی فائرنگ یا آتش بازی کی گئی اس مالک مکان کے حلاف قانونی کارروائی کی جائے گی شہر بھر میں کارروائیوں کے دوران درجنوں ملزمان گرفتار ہوئے پولیس نے بڑی تعداد میں دور اور پتنگیں بھی قبضے میں لے لیں تعمیرات کا نوٹفیکیشن آیا ائرپورٹ سے پندرہ کلومیٹر فاصلے تک تعمیر کے لیے سیول ایوییشن پاک فضائیہ اور متعلقہ اداروں سے منظوری لینا ہوگی حکومت نے اصول وضع کر دیئے نوٹفیکیشن کے مطابق سیول ایوییشن خلاف قواعد تعمیرات پر کارروائی کی مجاز ہوگی ائرپورٹ کی قریبی عمارتوں پر دن اور رات کے لیے مناسب نشانات اور روشنی کا انتظام بھی کیا جائے گا وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد کیابنٹ سیکرٹیریٹ ایوییشن ڈویجن نے بازابطہ نوٹفیکیشن جاری کیا جنب نظیر وادی کشمیر پر سفید گالوں کا موسم شائع ہوا ہے دیر میں برف ہٹا دی گئی حسین وادیاں اور برفباری مظافر آباد ازاد کشمیر سہر انگیز ہو گیا موسم مزید سرد ہو گیا دو روز سے جاری برفباری آئندہ چار روز اور ہوگی بارشیں بھی جاری رہیں گی وادیہ نیلم میں دور دور تک برف نظر آ رہی ہے وادیہ لیپا میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ چل رہا ہے قلعہ سیفلہ میں برفباری کے بعد کا منظر بڑا دلکش ہے سردی بڑھ گئی ہے لوگ گھروں تک محدود ہیں لواری ٹنل میں برفباری سے موسم کی شدت میں اضافہ ہو گیا اینچے حکام نے ٹنل سے برف ہٹا کر ٹریفک کی روانی کو بحال رکھا ہوا ہے ہر خبر کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما.ٹیوی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے سما موسیقی موسیقی